دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ قومی شاید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر آج یوم اقبال جوشت جذبے سے بنایا جا رہا ہے آج کوئیٹا میں ریلوے سٹیشن کے قریب ایک دھماکے میں پندرہ افراد جابہاک ہو گئے ہیں آگستان نے اقوائے متحدہ میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کو بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انقرار دینے کے بھارتی دادے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ایک روزہ بین القومی کرکٹ میچوں کے سریز کا تیسر میچ کل پرت میں کھیلا جائے گا اب خبریں تفصیل کے ساتھ قومی شاید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم ولادت کے موقع پر آج یوم اقبال ملی جوشت جذبے سے بنایا جا رہا ہے شاعر مشق کی نام سے مشہور فلسفی شاید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیانکورٹ پہ پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو تیس میں الہبات میں اپنے تاریخی خطام قیام پاکستان کا تصور پیش کر کے اپنی عالمگیری شاعری اور سیاسی بصیرت کے ذریعے برنسغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا علامہ اقبال کے خطاب نے برنسغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے حصول کے لیے ایک واضح سمت اور الگ شناخت فراہم کی ریڈیو پاکستان جوم اقبال کے مناسبت سے حکیوم الامت علامہ اقبال کی شاعری اور افکار کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے آج ملک بھر میں عام تحتیل گئے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گلانی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کو ان کے جوم ولادت پر دل خراج عقیدت پیش کیا ہے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گلانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کی کوششوں نے برسغید کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ان کی افکار اور دقارین نے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی کوششوں کے لیے متحرک کیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پیغام میں اسلامی اقتار اور روحانی اور ثقافتی آیاء پر زور دیا گیا جو پاکستان کے پہچان ہے جبکہ ان کے تصورات پاکستانی اقتار اور ترقی کے لیے کوششوں میں نوجوانوں کے رہنمائی اور انہیں آگاہی فراہم کرتے رہیں گے وزیراعظم محمد شہباہ شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کے فلسفے نے برسغید کے مسلمانوں میں الگ وطن کے خواب کو بیدار کیا جس سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا انہوں نے کہا کہ خودی اتحاد اور خود آگاہی کے بارے میں علامہ اقبال کے افکار بحیثیت قوم ہمارے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے تحریک کا باعث ہے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اعتدال پسندی سے آگے بڑھیں اور یقین محکم اور مسلسل محنت سے عظمت حاصل کریں وزیراعظم نے علام اقبال کے خودی انصاف اور مساوات کے نظریات کے ذریعے قوم کی تعمیر پر عمل پیراہ ہونے کے عظم کا اعادہ کیا کوئٹا میں آج صبح ریلوی سٹیشن کے اندرد ایک دھماکے میں کم از کم پندرہ افراد جانبہا قرطی سے زائد زخمی ہو گئے گئے زخمیوں کو علاج کے لیے سیول اسپطال کوئٹا منتقل کر دیا گیا بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند کے مطابق پولیس اور ہنگامی ٹی میں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا انہوں نے کہا کہ دھماکے کی نویت کا بھی تاجن نہیں کیا جا سکا اور سیول اسپطال میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے قائم قام صدر سید جوسف رضا گلانی اور وزیراعظم محمد شباہ شریف نے کوئٹا ریل ویسٹریٹنگ قریب بم دھماکی شدید وضمت کی ہے انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہری دکھ اور افسوس کا اظہار کیا قائم قام صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں جو بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں انہوں نے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام امکنہ اقدامات کرنے کے لیے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ بے گناہ افراد کی جانوں وال کو نقصان پہنچانے والے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچا ہے جائے گا انہوں نے دہشتگردی کے ناصور کے خاتمے کے عظم کا اعادہ کیا وزیراعظم نے بلوچستان حکومت سے واقعی کی تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا مبینہ اٹھوٹ انگ تھا اور نہ کبھی ہوگا یہ بات اقوائی متحدہ کہ جنرل اسمبلی کے تھرڈ کمیٹے میں حق خودرادیت سے متعلق بحث میں فرس سیکرٹری سرفراز گوھر نے بھارتی مندوب کے بیان پر جواب دینے کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کہی سرفراز گوھر نے کہا کہ ایک طرفہ بیانات اور دعوے سے تاریخی سیاسی اور قانونی حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ بھارت آزادی کے لیے کشمیریک و جدوجہد کو حتمی کامیابی تک لے جانے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ایک روزہ بین القوام ایک رکیٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل پرت میں کھیل جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں وزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیچے